بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت پرانے زمانے کی بات ہے کہ دریا کے کنارے ایک گاؤں تھا اس گاؤں میں ایک آدمی رہتا اور اس آدمی کا ایک بیٹا تھا اس کا نام سائم تھا چنانچہ سائم جب کوئی غلط اور برا کام کرتا تو اسے دو آوازیں سنائی دیتی اور یہ آوازیں سائم سے بات کرتی یہ کہانی غور سے سنیں شاید آپ کو یہ کہانی اچھی لگے اور آپ کی مدد کریں سائم کو اس کے ابو نے اس پرندے کو کھانا کھلاتا اور پانی پلاتا تھا سائم کے والد نے اسے کہا بیٹا جب میں آپ کے ساتھ موجود ہوں تو آپ پرندے کو اس وقت پنجرے کے باہر نکال لیا کرو چنانچہ سائم اپنے والد کی موجودگی میں پنجرے کا دروازہ کھولتا اور پرندے کو باہر نکالتا پھر اسے بند کر لیتا ایک دن سائم پرندے کے قریب آیا اور پرندے کو دیکھتا رہا تو اسے چھوٹی سی آواز آئی کہ پنجرے کا دروازہ کھول دو اور پرندے کو باہر لے جاؤ تمہارے والد کو پتہ بھی نہیں چلے گا یہ آواز غلط آواز تھی سائم نے کوشش تو کی کہ وہ اس آواز کو نہ سنے لیکن سائم آواز سن کر پنجرے کے ساتھ کھڑا رہا حالانکہ بہتر تو تھا کہ وہ پنجرے سے دور چلا جاتا دوبارہ آواز آئی پنجرے کا دروازہ کھولو اور پرندے کو باہر جانے دو اس آواز کے بعد اسے ایک اور چھوٹی سی آواز نے کہا نہیں نہیں تمہارے والد نے کہا ہے کہ پرندے کو اکیلے میں بہر نہیں نکالنا پیارے بچوں معلوم ہے کہ سائم نے کونسی آواز سنی جی ہاں اس نے غلط آواز سنی اور پنجرے کا دروازہ کھول دیا اور پرندہ اڑ گیا وہ رونے لگا اور کہنے لگا کاش میں اچھی آواز سنتا تو پرندہ نہ اڑتا اب تو میرے والد بہت نراز ہوں گے پھر اسے بری آواز آئی اور کہنے لگی اپنے باپ کو مت بتانا کہ تم نے پرندے کو بہر نکالا تھا بچوں جانتے ہو سائم نے اس بار بری آواز کو نہیں سنا بری آواز دوبارہ اس کے پاس آئی اور کہا تم اگر اپنے والد کو سچ بتاؤ گے وہ تمہیں مارے گا لیکن سائم نے دوسری بار بھی بری آواز کو نہ سنا جب سائم کا والد گھر آیا تو اس نے پرندے کے بارے میں پوچھا تو اس نے سچ سچ بتا دیا اس کے والد کو خوشی ہوئی کہ سائم نے سچ بولا ہے پیارے بچوں اور بڑی عمر کے دوستو کیا آپ ان دو چیزوں کو جانتے ہو جو اس غلط آواز نے سائم کو کرنے کے لئے کہا تھا ایک چیز یہ کہ سائم اپنے باپ کی فرما برداری نہ کرے اور اس کا کہنا نہ مانے دوسری چیز یہ کہ سائم سچ نہ بولے تو بچوں اور دوستو ہم سب یہ دو آوازیں سنتے ہیں ہم یہ آوازیں اپنے کانوں سے نہیں اپنے اندر سے اپنے انر میں سنتے ہیں آئیے ہم تحیہ کریں کہ ہم اپنے اندر سے آنے والی اچھی آواز کو سنیں گے صحیح آواز کو سنیں گے یا اللہ ہمارے بچوں کو اور ہم بڑوں کو سرات مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما آمین یا رب العالمین